خبر گھاٹی سے تین سال پہلے انوچھے تین سو ستتر وہاں سے اٹھائی گیا اور انوچھے تین سو ستتہ اٹھائی جانے کی تیسری سال گرفت پر جمعوں کے سکول میں بچے دیش بھکتی کے رنگے نظر آئے سکولی بچوں کے ساتھ ہمارے سوگی پردیپ دتا کی ایک خاص ریپورٹ سے آپ دیکھیں میرا ملک میرا دیش میرا یہ وطن شانتی کا انتی کا پیار کا چمن اس کے واسطے اجدار ہے میرا من یہ پانچ تصویر آپ دیکھئے جمع کشمیر میں ایک نئی تعبیر جب لکھی گئی جب ایک بدلاف احتیاسی بدلاف کیا گیا انوچھے تین سو ستر ہٹا کر کے اس کے تین سال ہو چکے ہیں اور وکاس کی نئی عبارت لکھ رہا ہے جمع کشمیر سکولی بچے کس طریقے سے ہاتھوں میں ترنگا لے کر کے دیش بھکتی کے گیت گاتے ہوئے رنگیں نظر آئے یہ آپ خود دیکھ رہے ہیں وہاں پر جو ریفیوجیز تھے ان کو خاص عدکار ملے جن کے وہ اخدار ہیں جمع کشمیر کی نئی تصویر آپ دیکھئے لیکن اس کے ٹھیک اُلٹ جہاں کشمیر کی آوام اس بدلاو کو لے کر کے ایک نئی صبح کو لے کر کے جو ان کو یاد ہوگی تین سال پہلے جو پانچ اگست دوزار انیس کو آئی تھی اس کے بعد اس صبح کو لے کر کے اتصائی تھے اسی سال گرہ پر خوش ہیں تو پیڈی پی اسے کالا دیوز بتا رہی ہے محبوبہ مفتی نے ایک مارچ بھی نکالا اور اس کو ایک کالا دیوز قرار دیا ہے لیکن اندوچے تین سو ستہ اٹھائے جانے سے جمع کشمی کی یوہ پیڑی بے حد اتصائی تھے یود کو اس بات کی خوشی ہے کہ انہیں اب اپنے فیصلے لینے کا عدھکار ملا اور وہ پوری آزادی کے ساتھ جی سکتے ہیں جمعوں میں یوہوں نے ہاتھ میں ترنگا لے کر جش منایا جمع کشمی کے زیادہ تر یوہ مانتے ہیں کہ انہیں اصلی آزادی پانچ اگست دوزار انیس کے بعد ملی تین ورش پہلے آج ہی کے دن پردان منتری نرندر موڈی نے ایک اتیاز رچا اور انہوں نے دارہ تین سو ستر اور تھارٹی فائیو اے کو ہٹا دیا اور اس کے ساتھ ایک الگ خوشی کی لہر دوڑ پڑی ہے آج تیسری انورسری اور اس دن بھی آتے ایک سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں کے یوہ یوپتی ہیں اس دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہر طرف بھارت ماتا کی جائے کے نعرے سنائی دے رہے ہیں وندے ماترم کے نعرے سنائی دے رہے ہیں ہاتھ میں تیرنگا اٹھائے دل کے قریب تیرنگا لیے ایک پیغام دے رہے ہیں کہ ہاں جمہو کشمیر اور بھارت ایک اٹوٹ حصہ ہے انہیں کوئی بھی جدا نہیں کر سکتا کیونکہ پردان منتری نرندر موڈی نے جب اس آٹیکل کو ہٹایا تھا اس دن سے یہاں پہ لوگوں میں خوشی کی لہر تھی آج اب پھر سے باتشیت کرتے ہیں یوپتیوں سے یہ جاننا چاہیں گے کیا وجہ ہے کہ آج کے دن کو یہ اس طریقے سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں دھارہ تین سو ستر کو ٹوٹے ہوئے تین سال ہو گئے ہیں اور یہ اتنا بڑا کالا دھبا تھا جمہو کشمیر پہ جب بھی بھارت ورش کی بات آتی تھی پورے بھارت کی بات آتی تھی تو جمہو کشمیر کا ایک اپنا جھنڈا اپنا کونسٹیوشن سب کچھ مانا جاتا تھا دھارہ تین سو ستر ٹوٹنے کے بعد جمہو کشمیر کا پونتا ویلے ہوا ہے بھارت کے ساتھ اور آج ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں پچھلے ستر سالوں سے جو ایک کالا دھبا ہم جمہو کشمیر کو لیے بیٹھے ہوئے تھے اور اس کو ہم برداشت کر رہے تھے اس کو ایبروگیٹ ہونے کے بعد آج یہ دن آیا ہے کہ ہم شان سے اس ترنگے کو اٹھا کے لہرہ سکتے ہیں دیکھ یہ ایک وہ دن آیا ہے جب پریوارواد خوشی ملتی ہے کیونکہ یہ ترنگا جو ہے میرے دیش کا پرتیک ہے اور ہر ہندوستانی کے دل کے نزدیک ہے اور میں بات کرتا ہوں کچھ اور یورتیاں یہاں ہیں کس طریقے سے آپ کو رائٹس ملے جو اس رائٹس سے آپ کو دشوار رکھا گیا جی بلکل آج سب سے پڑھا رائٹ تو میرے ہاتھ میں ہے کہ مجھے میرا ترنگا اٹھانے کی حق ملا ایک ایسے دیکھا جائے میپ میں تو ہمیں دیکھتا تھا جمہو کشمیر جو ہے ایک پارٹ ہے ہمارے پوری انڈیا لیکن پیپرز میں وہ کہیں بھی نہیں دیکھتا تھا ہمیں تو آج ہمیں ایک رائٹ دیا ہے اس 370 ہٹنے کے بعد ہمیں ایک رائٹ ملا گیا اپنا جنڈا جو ہاں ہے بے فکر ایک پبلک ایریا میں اپنا بھارت کا جو جنڈا ہے اس کو فیلا آ رہے ہیں آپ سوچ رہا ہوں گے کہ یہ بات ایسی کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ لالچوک میں جب بھی کبھی کسی ہندوستانی نے ترنگا فیرانے کی کوشش کی اسے ڈیتین کیا جاتا تھا اسی لالچوک میں ہم نے دیکھا کئی بار سعید علی شاہ گلانی یا یاسین ملک جیسے الگاہ وادی تطو وہاں پہ آکے باشن دیا کرتے تھے یعنی کہ پاکستان کا جنڈا اٹھا سکتے تھے آئیسیس کا جنڈا اٹھا سکتے تھے لیکن بھارک کا ترنگا وہاں لہرانے کی اجازت نہیں دیتا تھا آرڈیکل تین سو ستر ہٹائی جانے کی تیسری سال گرہ پر جمعوں کے سکولز میں بچے دیش بھکتی کے رنگ میں نظر آئے سکولی بچوں سے بات کیماری سہوگی پردیب دیتا نہیں ایک پیغام دینا چاہتے ہیں یہ ان سیاستی جماعتوں کو جو پولٹیسائز کر رہے ہیں اس کمپین کو کوئی کہتا ہے چین کا جنڈا کوئی کہتا ہے کچھ لیکن ان بچوں سے ان کو میسیج دینا چاہیے میرا ملک میرا دیش میرا یہ جمن شانتی کا اونتی کا پیار کا جمن اس کے حاصل دے میں سارے ہیں میرا ملک میرا دیش میرا یہ وطن شانتی کا اونتی کا پیار کا جمن اس کے واسط تیجدار ہے میرا من میرا من ہے وطن ہے وطن جانتن جانت جانت من دیکھیں ان بچوں نے کتنا خوبصورت پیغام دیا ہے میرے خیال سے جوانوں کی وجہ سے جو دیش کے لیے قربان ہو جاتے ہیں چاہے وہ سرط پہ ہو کاؤنٹر ٹیرر آپریشن میں ہو تو یہی ایک وجہ ہے میرے خیال سے یہ ننے منے بچے بھی سمجھتے ہیں تب ہی میں جیسے ہی دیکھو بولوں گا کیسے آپ کو ایک جائکارہ لگتے ہو نظر آئیں گے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی دیکھیں کوئی ہچ کے چاہت نہیں کوئی سیاست نہیں معصومیت ہے لیکن دیش کی اہمیت یہ بچے بھی سمجھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ زلزلہ اونچی امارت کو گرا سکتا ہے لیکن اگر بنیاد کا پتھر اتنا مضبوط ہو تو اس دیش کی نیو کو کوئی ہلا نہیں سکتا اور میرے خیال سے یہ وہ بنیاد کا پتھر یہ وہ فاؤنڈیشن سٹون ہے جو اتنا مضبوط ہے اور انہیں معلوم ہے کہ راشترو بات کیا ہوتا ہے کیونکہ رگ رگ میں ان کے بھارت بستا ہے تو وہیں جمہو کشمی کے پراج پال منوچ سنہ نے دعویٰ کیا کہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد تین سال بعد گھاٹی میں تیزی سے بخاص ہو رہا ہے منوچ سنہ نے یہ بھی کہا کہ جمہو کشمی کا یوبا آل سٹون پیلٹنگ کے بجائے سمارٹ فون چلا کر آگے بڑھنا چاہتا ہے پچھلے تین ورسوں میں جمہو کشمیر کے اندر بڑے بدلاؤ دیکھنے کو ملے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ سامان نی آدمی یہ محسوس کر رہا ہے تو اس کے جیون میں بڑا بدلاؤ آرہا ہے میں نے ابھی یہاں چرچہ کی آپ سکتے ہیں جی ایم جی ایس وائی ہو سوشل سیکیورٹی سکیمز کا سچوریشن اور چھتر میں جمہو کشمیر نے ایک لمبی چھلانگ لگائی ہے کہ وہی گورننس ہو سٹارٹ اپس ہو اور میں کہہ سکتا ہوں کہ آج دکھانے کھلی ہیں ترافک چل رہا ہے وہ دن چلے گئے جب سو دن بند ہوا کرتے تھے دکانے نہیں کھلتی سکول کالج بند ہو جاتے تھے میں سمجھتا ہوں کہ اب یہاں کا یوہ اس فون پیلٹنگ کی جو مجھے لگتا ہے کہ سمارٹ فون لے کر کام کرنا چاہتا ہے سٹارٹ اپ کیور بڑھنا چاہتا ہے بڑا بدلاؤ ہوا ہے اور سب سے جو بڑا بدلاؤں میں مانتا ہوں کہ بیز بھر کے لوگوں میں ایک نیا وشفاث قائم ہوا ہے اور اسی کارن پچھلے سات مہینے میں کروڑ دس لاکھ سے زیادہ ٹوریسٹ جمہو قسمیر میں آئے ہیں تو سانتی ہے سمردھی آ رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وکاس کے راستے جمہو قسمیر آگے بڑھ چکا ہے ایک نیا جمہو قسمیر پردھان منطریجی کے کارن باننے جا رہا ہے